بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے حسین ابن علی نے شیعہ بنایا یہ کتاب کا نام ہے جو مراکش کے ایک سکولر نے جو مال کی مذہب رکھتے تھے بڑے مشہور صحافی تھے اور سخت مخالفت شیعہ کے بلکہ خود لکھتے ہیں اور ان کی کتاب ہے لقد شیعہ نیل حسین مجھے حسین ابن علی نے شیعہ بنایا ہے یہ ان افراد میں سے تھے جو شیعہ کو کافر سمجھتے تھے اور خود لکھتے ہیں کہ میں نے شیعہوں کو بہت تکلیفیں پہنچائیں بہت تنگ کیا اور بہت برا بھلا کہا ٹیکن اسی دوران مجھے ایک کتاب پڑھنے کو ملی جو واقعہ کربلا پر لکھی گئی تھی شیعہ عالم کی لکھی ہوئی کتاب کا میں نے کچھ حصہ پڑھا تو میں سوچ میں پڑھ گیا کہ کیا کافر بھی ایسی کتاب لکھ سکتے ہیں میں نے کتاب کو پڑھا اس کتاب میں مجھے جو مظالم نظر آئے یا میں نے ان پہ غور کیا تو مجھے لگا کہ ہم جیسے افراد کیونکہ خود بھی شیعہ پہ ظلم کرتے تھے ہم جیسے افراد ذرا اس جملے پہ غور فرمائیے کہ ہم جیسے افراد جو آج ظلم کر رہے ہیں اس ظلم کی ابتداء کربلا سے ہوئی ہے اور جب یہ سوچ آئی کہ اس ظلم کی ابتداء کربلا سے ہوئی ہے اور دو نظریے تھے کربلا والوں کا اور ایک جو کربلا والوں پہ ظلم کر رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ وہ ظلم کیوں کیے گئے اگلا سوال جو ہے وہ کیا کہ ظلم آج جو ہو رہے ہیں وہ ابتداء ان کی کربلا میں ہوئی اور کربلا میں ظلم کیوں ہوئے اب انہوں نے جب یہ کربلا کے مظالم کو دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بات دور تک جاتی ہے اور جب بار دور تک جاتی ہے تو اس دور تک کی بات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کہتے ہیں کہ میں پھر کربلا والوں کا ہی ہو گیا اور میں پھر شیعہ ہو گیا حقیقت یہی ہے عزیزان اس کتاب میں بہت سارے انہوں نے پھر ظاہرے چار سو تیئی صفات پر مبنی یہ کتاب ہے عربی میں کتاب نیٹ پہ موجود ہے اور یہ موجود ہیں یہ شخص بھی انیس سو ستاسٹھ میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ میں نے پھر جانچنا شروع کیا کہ جو کربلا میں ظلم ہوا تھا اس کی ابتدا بہت پہلے سے تھی لیکن یہ ہم سے چھپایا کیوں گیا کہ کربلا میں ظلم کس نے کیا یہ پھر ایک الگ موضوع ہے اور اس موضوع کی بھی انہوں نے تحقیق کی کہ یہ ہم سے چھپایا کیوں گیا کہ کربلا میں ظلم کیوں ہوا لکھتے ہیں کہ یہی چھپانا یا دوسروں کو جاہل رکھنا یہی خود دشمنی کی وجہ ہے اور شعیت سے جو دشمنی رکھی جا رہی ہے اس وقت اور ان پر ظلم کیے جا رہے ہیں اس کی ایک وجہ جہالت ہے اور یہاں جناب امیر المعمنین کے اس قول کو انہوں نے ناکل کیا جو نحج البلاغہ کی حکمت 172 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اناسو اعداؤ ما جہلو لوگ جس چیز سے نواقف ہوتے ہیں جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں وہ اس کے دشمن ہوتے ہیں انہوں نے پوری کوشش یہ کی کہ اس چار سو تیئیس صفحات کی کتاب پر اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں بعض کتابوں کے دو بڑے سخت موضوعات ہیں میں نے ان کی کوئی چھے یا سات کتابیں دیکھی ہیں یہ لکھتے ہیں کہ یہ جہالت اختلافات کا سبب ہے اور پھر انہوں نے اصل الشیعہ با اصول ہا شیخ محمد صلی اللہ علیہ السلام کاشف الغطا کے وہ الفاظ ناکل کیے جہاں شیخ کاشف الغطا کہتے ہیں کہ شیعہ کو بھوت نہیں سمجھئے شیعہ بھی ایک انسان ہیں اور ایک نظریہ رکھتے ہیں اور پھر شیعہ کے عقائد بیان کر کے کہتے ہیں اگر شعیت کے عقائد کو کوئی جان لے تو پھر یہ دشمنیاں اور یہ ظلم ختم ہو جائیں جیسے خود جناب عدریس الحسینی کے ختم ہوئے اگر کسی کو شوق مطالعہ ہے عربی جاننے والے حضرات میں نہیں جانتا کہ اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے یا نہیں عربی میں ہے لقد شیعہ نیل حسین مجھے حسین نے شیعہ بنا دیا آئیے ازاداران سید الشہدہ ہم بھی سید الشہدہ کا تعارف اس انداز سے کرائیں کہ لوگ حسین ابن علی کے بن جائیں اور آٹھ میں امام کا یہ فرمان ہے کہ لوگ اگر ہمارے کلام کی اچھائیوں کو جان لیتے تو ہمارے ہو جاتے ہمارے پیروکار بن جاتے اور وہ عزیزان جو آج تقضیداری کو نہیں سمجھ سکے انشاء اللہ کچھ گفتگو بعد کے سیچنز میں ہوگی نہ کریں ماتم نہ کریں گریہ نہ کریں مجلس لیکن کم از کم اتنا تو سمجھ لیں حسین ابن علی کوئی شیعوں کا نہیں ہے حسین ابن علی نبی کہے نبی کا پیارہ اور کس بے دردی سے نبی اکرم کے جانے کے فقط پچاس سال بعد اور وہ بھی ایک طرف بہتر ایک طرف ہزاروں یہ دین میں تبدیلی کہاں سے لائے گئی یہی جناب عدریس الحسینی کی بات اس کو دیکھئے حقائق کو جانئے اور جو غم حسین میں رو رہے ہیں ان پر الزامات کے بجائے تحقیقات کی طرف آئیے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحقیقات کی طرف آئیے